ایک پیٹا کا فیصلہ کیا بتاؤں ممی آج کل تو باسی کڑھی میں بھی اُبال آیا ہوا ہے جب سے پاپا جی ریٹائر ہوئے ہیں دونوں لوگ فلمی ہیرو ہیروین کی طرح دن بھر اپنے بھگیچے میں ہی جھولے پر بھراجمان رہتے ہیں نہ اپنے بالوں کی سفیدی کا لہاج ہے نہ بہو بیٹے کا اس عمر میں دونوں میری اور نوین کی برابری کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماں میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں شاید ساسو ماں آ رہی ہیں ساسو ماں نے بہو کی باتیں کمرے کے باہر سن لی تھی پر نجر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے چائے سونم کو دے دی ساسو ماں بہو سونم کو چائے دینے کی پسچات پتی دیو اشوک جی کے لیے چائے لے جانے لگیں ایسا دیکھ کر بہو سونم کے چہرے پر وینگاتمک مسکان پیل گئی پر ساسو ماں سمجھداری دکھاتے ہوئے بہو کی اس ناجائج حرکت کو نجر انداز کرتے ہوئے سر جھکائے وہاں سے نکل گئیں پتی کے ریٹائر ہونے کے بعد کچھ دن سے ان کی یہی دن چل رہا ہو گئی تھی آج کل ساسو ماں پر بھا جی اپنے پتی دیو اشوک جی کو ان کی اچھا انسار اچھے سے تیار ہو کر اپنے گھر کے سب سے خوبصورت حصے میں اپنے پتی دیو کے ساتھ جھولے میں بیٹھ کر ان کو کمپنی دیتی تھی پر بھا جی نے ساری عمرتوں ان کی بچوں کے لیے لگا دی تھی کوٹھی نمہ گھر اشوک اور پرباہ کا جیون بھر کا سپنا تھا جو انہوں نے بڑی محنت کو سیساکار کیا تھا ایسے من موہک واتا ورن میں وہاں پر لگا جھولا من کو اسیم شانتی پردان کرتا پہلے وہاں اور اشوک اس من موہک جگہ میں کم سمیے کے لیے ہی بیٹھ پاتے تھے پرباہ انمنی ہوتی تو اشوک بڑے جندہ دل شبدوں میں کہتے پارٹنر ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں اسی جھولے پر ساتھ بیٹھیں گے اور کھانا بھی ساتھ میں ہی کھائیں گے آپ کی ہر شکایت ہم دور کر دیں گے فیلحال ہمیں بچوں کے لیے جینا ہے بچوں کے کریئر پر بہت کچھ بلدان کرنا پڑا خیر اب بیٹا اچھی نوکری میں تھا اور بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو چکی تھی ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں تھوڑی رونک رہنے لگی اشوک جی کو بھی گھر میں رہنا اچھا لگتا تھا پہلے تو بڑے پد پر تھے تو کبھی ان کے گھر میں قدم ٹکتے ہی نہیں تھے لیکن ان کی بہو سونم اپنے پتی نوین کو اس کے ماتا پٹا کے لیے تانے دینے کا کوئی موقع نہ چھوڑتی اس نے اس کونے کے بگیچے سے چھٹکارہ پانے کے لیے نوین کو ایک راستہ سجھاتے ہوئے کہا کیوں نہ ہم بڑی کار خرید لیں نوین آئیڈیا تو اچھا ہے پر رکھیں گے کہاں ایک کار رکھنے کی تو جگہ ہے گھر میں نوین تھوڑا چنتے سر میں بولا جگہ تو ہے نا وہ گارڈن تمہارا جہاں آج کل دونوں لب برس بیٹھتے ہیں سونم ویرنگاتمک سر میں بولی تھوڑا تمیر سے بات کرو نوین کرود سے بولا لیکن پھر بھی سونم نے اپنے پتی کو پاپا جی سے بات کرنے کا من بنا لیا اگلے دن نوین کچھ کار کی تصویروں کے ساتھ شام کو اپنے پتا کے پاس آیا اور بولا پاپا میں اور سونم ایک بڑی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں پر بیٹا ایک بڑی گاڑی تو ہے گھر میں پہلے ہی پھر اس نئی گاڑی کو بھی رکھیں گے کہاں اسوک جی نے پرشن کیا یہ جو بھگیچہ ہے یہیں گہراج بنوا لیں گے ویسے بھی سونم سے تو اس کی دیکھبھال ہونے سے رہی اور ممی کب تک دیکھبھال کریں گی ان پیڑوں کو کٹوانا ہی ٹھیک رہے گا ویسے بھی یہ سب جڑے مجبوط کر گھر کی دیواریں کمجور کر رہے ہیں یا سن کر پربا تو وہیں کورسی پر سینہ پکڑ کر بیٹھ گئی اسوک جی نے کرود کو کعبوں میں کرتے ہوئے کہا مجھے تمہاری ماں سے بھی بات کر کے تھوڑا سونچنے کا موقع دو کیا پاپا ممی سے کیا پوچھنا ویسے بھی اس جگہ کا استعمال بھی کیا ہے نوین تھوڑا چرچڑا کر بولا آپ دونوں دن بھر اس جگہ بغیر کو سونچے سمجھے چار لوگوں کا لیہاج کیے بغیر ساتھ میں بیٹھے رہتے ہیں اب آپ دونوں کو کوئی بچے تو نہیں ہوں لیکن آپ دونوں نے دن بھر جھولے پر ساتھ بیٹھے رہنے کا رواز بنا لیا ہے اس عمر میں ممی کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے آپ اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کریں گے تو وہ زیادہ اچھا لگے گا نہ کہ یہ سب اور وہ دندناتے ہوئے اندر چلا گیا اندر سونم کی بڑھ بڑاہت بھی جاری تھی اسوک جی کڑوی سچائی کا احساس کر رہے تھے پھر آج کی بات سے تو ان کے ساتھ پرباہ جی بھی سند رہے گئیں اپنے بیٹے کے موں سے ایسی باتیں سن کر دونوں کو دل بھر آیا اور ٹوٹ بھی چکا تھا ریٹائرمنٹ کو ابھی کچھ ہی سمیں ہوا جو تھوڑا سکون سے گجرا تھا پہلے کی جندگی تو بھاگم بھاگ میں ہی نکل گئی تھی بچوں کے لیے سکھ سادھن جھٹانے میں اسوک جی آج پوری رات اوہا پوہ میں لگے رہے کچھ سونچتے رہے کچھ سونچتے رہے اور کچھ یوجنا بناتے رہے لیکن سبح جو وہ اٹھے تب بڑے شانت اور پرسن نہ تھے وہے رسوئی میں گئے اور خود چائے بنائی کمرے میں آ کر پہلا کپ پربھا کو اٹھا کر پکڑایا اور دوسرا خود پینے لگے آپ نے کیا سوچا پربھا نے روان سے لہجے میں کہا میں سب ٹھیک کر دوں گا بس تم دھیرج رکھو اشوک بولے پر حد سے زیادہ نیراش پربھا اس دن پودھوں میں پانی دینے بھی نہ نکلیں اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی دن بھر سب سامانے رہا لیکن شام کو اپنے گھر کے باہر ٹولٹ کا بورڈ ٹانگا دیکھ نوین نے بھوچک کے سور میں اشوک سے پرسن کیا پاپا مانا کی گھر بڑا ہے اگلے مہینے میرے سٹاف کے مسٹر گپتہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ اسی گھر میں رہیں گے انہوں نے شانتی پوروک طریقے سے اتر دیا حیران نمین بولا پر کہاں تمہاری پورشن میں اشوک جی نے سامانے سور میں اتر دیا نوین کا سور اب حکلانے لگا تھا اور ہم لوگ تمہیں اس لائق بنا دیا ہے دو تین مہینے میں کوئی فلیٹ دیکھ لینا یا کمپنی کے فلیٹ میں رہ لینا اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ اشوک ایک ایک شبد چباتے ہوئے بول رہے تھے ہم دونوں بھی اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تمہاری ماں کی ساری عمر سب کا لہاج کرنے میں نکل گئی کبھی بجرگ تو کبھی بچے اب لہاج کی سیکھ تم سب سے لینا رہ گئی تھی پاپا میرا وہ مطلب نہیں تھا نوین سر جھکا کر بولا نہیں بیٹا تمہاری پیڑھی نے ہمیں بھی پریکٹیکل بننے کا سبق دے دیا جب ہم تم دونوں کو ساتھ دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں تو تم لوگوں کو ہم لوگوں سے دکت کیوں ہے اس مکان کو گھر تمہاری ماں نے بنایا یہ پینڑ اور ان کے فل تمہارے لیے مانگی گئی نہ جانے کتنی منوتیوں کے ساکچھی ہیں یہ انوکھا کونہ چھیننے کا ادھکار میں کسی کو بھی نہیں دوں گا پاپا آپ تو سیریس ہو گئے نوین کے سور اب نمر ہو چلے تھے نہ بیٹا تمہاری ماں نے جانے کتنے کشت سہ کر کتنے تیار کر کے میرا ساتھ دیا اور اسی کے سہیوگ سے میرے سر پر کوئی کرز نہیں ہے اسی لیے صرف یہ کونہ ہی نہیں پورا گھر تمہاری ماں کا نڑی ہے گھر تم دونوں سے پہلے اس کا ہے کیونکہ جیب پہلے آتی ہے نہ کی دانت جب مندر میں ایسر جوڑے میں اچھا لگتا ہے تو ماں باپ ساتھ میں برے کیوں لگتے ہیں جنگی ہمیں بھی تو ایک ہی بار ملی ہے اسی لیے ہم اسے اپنے حساب سے انجوائی کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور اگر اچھے لگی ہے تو لائک سے سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں اپنے اگلی کہانی میں تب تک کے لیے دھنیوا